گوڈ آفٹرنون فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ اور آج میں اپنا ولوگ دوپہر سے یعنی کہ آفٹرنون سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور ایک ریسپی تیار کر رہی تھی میں اس چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں جو رائس بچ جاتے ہیں نا آپ کے لیفٹ آور جو رائس ہوتا ہے مارڈنگو میں نے بنایا تھا اور ہم نے کھا لیا ہے تو یہ تھوڑے سے رائس بچے ہوئے تھے تو اس کا میں ایک ناستہ تیار کر رہی ہوں اچھا سا تو اس میں میں آلو میش کر کے ڈال رہی ہوں تھوڑے سے چاوال لی ہے میں نے اس میں اور اس کے اندر میں پیاج مطلب کی انیان ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ہری مرچ کاٹ کر ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈال دوں گی تو یہاں پر میں نے لال مرچ تھے نا مطلب مرچ میری ہری تھی بٹ سوک گئی ہے تو لال ہو گئی آپ ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر دھنیا پتی ایڈ کر دوں گی تو باقی سارے چیزیں ڈگر دی ہے공 میں اچھا سارے چیزیں ڈال کر دی ہے میں نے اسے ساتھ ساتھ میں نمک ایڈ کر دوں گی سوادادہ نصار جو بھی آپ کا ڈیسٹ اوہ SAT leaving مرچ نامک ایڈ کر لیجئے تو یہاں پر میں نمک پتہ کر رہی ہوں نامک ایڈ کرنے کے بار دا تھوڑا سا میں اس میں مرچوک کا رائک کروں گی تو یہاں پر گرہ مرچ Airbnb میں جانے کر رہی ہوں پر یہ پتہ چار پاؤڈر کر رہی ہوں تو یہاں پچھاٹ پاؤڈر ایڈ کر دوں گی اور اس کو اپنے ہاتھ سے اچھا سے میش کر لوں گی سارے چیزیں مکس کر لوں گی اور ایک ڈو بنا لوں گی تو اچھا سا ڈو بنانا ہے تاکہ یہ بائنڈنگ کرنے میں پرابلم نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح کسی کو یہاں پر میرے بائنڈنگ کر دی ہے میں نے اچھا سا ڈو تیار کر لیا ہے اور اب میں اسے بنانے جا رہی ہوں ناستے کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ تو تھوڑا سا میں نے اس میں اپنے پین میں آلیو آئل ڈالا ہے اور آلیو آئل ڈالنے سے تھوڑا ہیلتی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کا سنیکس کھانے کا من ہے اور آپ ہیلتی چیز کھانے جاتے ہیں تو آلیو آئل use کیجئے اور یہاں پر میں اس طریقے سے ایک ایک لوئی اٹھا رہی ہوں جس طریقے سے آٹے کی روٹی کیلئے ہم لوئی اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے اور گائیس اچھی بات یہ ہے کہ میں ایک ہاتھ سے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں میں نے ٹرائپوڈ پکڑا ہوا ہے ساری فون پکڑا ہوا ہے ٹرائپوڈ تو نہیں ہے میرے پاس ابھی آ جائے گا کل تک یہ ٹرائپوڈ بھی آپ کو definitely دکھاؤں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں وائنڈنگ کر رہی ہوں اور اس طریقے سے ٹککی کی طرح بنانا ہے آپ کو تو یہاں پر میری ایک ٹککی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اسی طریقے سے میں چاروں بنا لوں گی یہاں پر میری پیڑے بن کر تیار ہو جائیں گے جلدی جلدی اور بہت ایزی ہے بنانا اور وائنڈنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے آلو ڈالنے کی وجہ سے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ کو کورکورا زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسی چوجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں نے اس کو پین میں ڈال دیا ہے اور اب اسے دونوں طرف سے پلٹ پلٹ کر سیکھ لوں گی جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو ایوننگ سنیکس میں کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں تو جیسے بھی آپ کا من کرے آپ اسے کھا سکتے ہیں لیفٹوور رائز سے بنا ہوا ہے تو بہت ہی مطلب ایزی بھی ہے اور لیفٹوور رائز بھی آپ کا یوز ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور آج کل تو پتہ یہ کھانے کا انپورٹن کتنا بڑھ گیا ہے کرونا کے ٹائم پر تو ویسٹ تو بلکل بھی مت کیجئے سب مطلب بہت ضروری اپنے کھانے کا ویسٹ نہ کرنا اور بس یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں اور بہت یمی بن کر تیار ہوتے ہیں سیریسلی بہت اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں اور اب میں یہاں پر تکس کو دے دوں گی اور آپ دیکھ لیجے تکس ہویا ہوا ہے اس کو اٹھاؤں گی اور یہاں پر اس کو دے دوں گی میں کھانے کے لیے دیکھو کیا بن کیا ہے کیا کیا واو ٹک کی بنائیے تکسو ہاں کئی بتا کے نہیں گئی کئی بتا کے نہیں گئی تری ممی ترکے میں کارم پارک میں اور ممی بتا کے نہیں جاری دیکھ لے تکسو کی ممی بتا کے بھی نہیں جاتی میں بتا کے کروں میں ممی آ رہی ممی بتا کے کیا ہے تکسو کی دکھاتے ہیں اس کے بعد تکسو کا ایک فرینڈ آ گیا تھا تکسو اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا مستی کرنے لگ گیا تھا اور ممی کی بہت زیادہ برائی کر رہا تھا آج کل کے بچے بھی اور یہاں پر میں شام کا ٹائم ہے چھ بجے کا اور میں تکسو کے لیے دودھ لے کر آ گئی تھی اور یہ رسٹ لے کر آئی ہوں اور یہ رسٹنا حریز بیکری کے ہیں جو بھی گھڑ گاؤں میں ہیں بہت ہی ہے اپنے اجver کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں رس کی کوالٹی بتا رہی ہوں بہت جگہ میں نے کھایا ہے مجھے اتنا چھنے لیکن یہ بہت اچھے ہیں اب ہم لوگ کھا رہے ہیں دودھ اور رس کیونکہ سام کا ٹائم ہے تھوڑا ناستہ واسطہ ہو جانا چاہیے بیٹا کھانا کھانا ہے اٹھ جانا چلو ٹھیک ہے سو جاؤ کھانا مت کھانا اٹھ کھانا ڈیازو چلو کیسے اٹھ یہاں پر تکش کے لیے مونک دل کا چیلا بنایا تھا ایوننگ میں کھانے کے لیے تو پٹہ پٹھ سی تکش کو بھی میں نے کھلا دیا ہے اور سارا کام میرا فینش ہو چکا ہے رات کا ٹائم ہے اور تکش کر رہا ہوں جب ہی właśnie دھائک اور سے dzårt دھائک جو دھائک گرو دوارا صحیح کہ گرو جی کم شکور جی گدوارا گرو جی شای بابا لوم لوم پڑائی جرانی پڑائی جو 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 گدوارا جو 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 گدوارا گرو بابا فائی بابا لام 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 جو ٹھری ٹھور فائیف آگے سکس اور سکس کے بعد سیون کے بعد ایٹ ایک بار اور سنا دو یہاں پر تکس کی پڑھائی کا ٹائم ہو گیا ہے میں تکس کو پڑھا رہی ہوں اور دیکھیں جو پڑھتے پڑھتے وہ کتنے نٹک کرتا ہے کبھی ڈانس کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے اور آج کل تو پتے کرونا میں سکول بند ہیں اور ایسا لگتا ہے جسے ہم خود ہی پڑھ رہے ہیں خود کو ہی پڑھنے کا ٹائم نکالنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ یہاں پر تکس کی پڑھائی چل رہی ہے اور اس کے بعد میں کچھن میں جاؤں گی شام کی سبجی بنانی ہے میرے کو وہ اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو فٹا فٹ سے وہ بنا لوں گی اور آج بنانے والی ہمیں حلدی کی سبجی جو کی بہت بہت بینیفیشل ہے آپ سبھی بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے سیلیڈ کٹ کر دے دیا تکس کو میں جب بھی تکس کو پڑھائی کراتی تو ایسے کچھ فروٹ سے سیلڈ کٹ کر دے دیتی ہوں پڑھتے پڑھتے وہ کھاتا بھی رہتا ہے تاکہ اس کا من لگا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت جلدی بور ہو جاتا ہے پڑھائی سے تو سبھی بچے ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی سکول تو جایا ہے گیا نہیں ہے وہ اسی لیے میں بنا رہی ہوں اپنے حسن کے لئے حلدی کی سبجی جو کی بہت بینیفیشل ہے کرونا کے لئے بھی اور کئی لوگ کرونا میں حلدی کا دودھ پی رہے ہیں تو آپ سبجی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اس طریقے سے اور میں یہاں پہ کڑھائی رکھ رہی ہوں کڑھائی گرم ہونے کے بعد میں میں اس میں ایک چمچ بھر کر گھی ڈال رہی ہوں ہاں جی یہ سبجی گھی میں پریپیر ہوتا ہے تب ہی اس کا آپ کو بینیفیٹ ملتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہنگ ڈالنے کے بعد میں اس میں مرچی کٹ کر ڈال دوں گی مرچی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کدو کس کیا ہوا حلدی ہاں جی بلکل جو حلدی ہے اسے کدو کس کر کے میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اسے اچھے سے بھونوں گی اچھے سے بھوننا ہے آپ کو چلاتے ہوئے اور گھی میں یہ سارے چیز اچھے سے بھون جانی چاہیے تب ہی اس کا آپ کو بینیفیٹ ملے گا اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ادرک کدو کس کر کے ڈال رہی ہوں بہت گرم ہو جاتی ہے سبجی کھانے میں بھی بہت اچھی ہے اور ہیلڈی بھی ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر شملا مرچ ڈال دوں گی کٹ کر تو میرے پاس یہاں لال اور ہری دونوں والی شملا مرچ ہے تو آپ کے پاس جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں پنیر بھی ڈال سکتے ہیں پنیر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے میرے پاس پنیر نہیں ہے اس لئے میں سکپ کر رہی ہوں بہت آپ ڈال سکتے ہیں بہت ایسٹی ہو جاتا ہے اسے اور بس یہاں پر میں نے شملا مرچ ڈال دیا ہے اور اب میں اسے اچھے سے بھون کر چلاوں گی شملا مرچ کو تھوڑی دے چلا کر بھون لوں گی اچھے سے اور اس میں اب نمک ایڈ کر دوں گی نمک تو آپ اپنے سوادہ نمک ایڈ کریں گے ڈیفنیٹلی اس کے بعد نمک ایڈ کرنے کے بعد میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا زیدہ پاوڈر زیدہ جو ہوتا ہے بھون کر اس کو آپ روشت کر اس کا پاوڈر بنا لیجی اور وہ پاوڈر آپ ایڈ کر دیجی اور یہاں پر میری ڈال بھی بن کر ریڈی ہو گئی میں نے ڈال بھی بنایا تھا بٹ اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر نہیں کی مجھے جو لگتا ہے شیئر کرنا چاہیے وہی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اور یہاں پر تھنیا پاوڈر ڈال رہی ہوں اور بس فلیور آپ سارے ڈال سکتے ہیں اس میں پھر بھی آپ ٹیسٹی بھی لگے اور اور آپ کے لیے ہلدی بھی رہے گا تو یہ سبجی بن کر almost تیار ہو گئی آپ اس کو اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں بٹ میں اس میں ایڈ کروں گی دہی ہاں جی دہی کیونکہ ہلدی اور ادرک دونوں ہی بہت گرم ہے اگر آپ دہی کریں گے تو یہ لیے اتنا گرم نہیں رہے گا اور بینی فیٹ تو رہے گا اور آپ جو دہی ہے اپنے حساب سے ایڈ کیجئے گا جو اتنا بھی آپ کو اچھا مطلب گاڑا کرنا ہے تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے سوکی سبجی بنانی تھی اس لئے میں نے اتنی دہی ایڈ کری ہے اور اب میری سبجی بن کر آل موسٹ ریڈی ہو گئی ہے تو چلی اپنی تھالی لگا لیتے ہیں ہماری ہیلڈی سی ڈینر کی تھالی ہو گئی ہے اس میں دال ہے دہی والے سبجی ہے ہلڈی کے سبسکرائب کر جائے گا سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے گئی گئی گئی